بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز میں اس وقت سکردو بلتستان جللہ گانچے تیسیلے میں شکرم کیے ہے کورٹر تھگس میں موجود ہوں آج سے پھر بربری ہو رہی ہے رات کو بہت زیادہ بربری ہو رہی تھی اور دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بربری ہے اور میں ایک جیس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا وند تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انکالا کل شہین قدیر صدق اللہ علی العظیم اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو اتنی بڑی سردی میں اتنی شدت کی سردی میں یہ دیکھئے اللہ تعالی کی قدرت دیکھئے کہ ابھی حیات کے لئے کوئی سردی نہیں لگتی یہ دو بدخیں جو ہے جھکیاں لگا رہی ہیں پانی کے اندر دیکھو ان کو کوئی سردی نہیں لگ رہی یہ تھگس نالے کا پانی ہے ساف سندرہ پانی ہے اور ایک طرف برف کا جمع غفیر ہے جہاں دیکھو برف ہی برف نظر آ رہا ہے اس کے بیج میں سے پانی گزر رہا ہے اور یہ پوری بدخیں جو ہے پانی میں نیہا رہا ہے اور اس وقت سردی اروج پر ہے دیکھئے نالے کا پانی جم رہا ہے ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھئے دور تک برف ہی نظر آ رہا ہے اور موسم بھی بڑا خراب ہے اب رالوت ہے اور اس وقت بھی برف باری ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے گالے پڑ رہے ہیں اور یہ دیکھئے بہت زیادہ سردی ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ کی محفقات میں سے بہت ساری مخلوق جو ہے سردی کی وجہ سے گھروں سے نکل نہیں سکتے لیکن مچھلیاں اور یہ بدخیں دیکھئے ابھی میں یہاں پہنچا تو یہ پانی سے نکل چکے ہیں نہیں تو یہ پانی میں بقیدہ جوکیاں لگا رہی تھی اور دیکھئے پانی میں یہ تیر رہے ہیں اور ان کو کوئی سردی محسوس نہیں ہوتی اس کا مطلب یہی ہے کہ بہت شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی قدرت والی ہے کہ وہ جسے چاہے سردی محسوس ہونے دے جسے چاہے سردی سے باوجود پانی میں بھوکی لگانے کے سردی محسوس نہ ہو تو وہ بہت زیادہ سردیاں محسوس ہو رہی ہیں دکھے دکھے لوگ بزار کو نکلیں ہیں دیکھو یہ سردیوں کے موسم کا اپنا ہی مزہ ہے سورج بھی اقریباً اوپر اون چکا ہے لیکن بادلوں کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے یہ دیکھئے چھوٹے سے دو چار بچے نگلے ہیں روڑ میں اور بہت زیادہ سردی ہے جو لوگ دیش سے باہر ہیں ان کے لئے میں اپنے مقامی علاقے کی موسم کے بارے میں سردی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا آپ سب کو بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ آپ سب سے اپیل ہے کہ آخر میں سبسکرائب کریں اور اس چھوٹی سکیلے کو ضرور شیئر کریں آپ کی مہروانی آپ کی مہروانی